مولانا خطیبِ آلِ محمد جناب غلام جعفر جتوئی صاحب اور اختتامِ مجلس پر شبیہِ تبوت جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ برامد کروائیں گے جو کہ عورتوں میں برامد ہوگا میں یہ مومنین سے التماز کرنا چاہتا ہوں میری زندگی اور موت کا سوال ہے یہ سکول کا ڈاب کے سامنے موجود ہے آپ کے ایک ایک رپاہ کی مدد کی وجہ سے میں نے اپنے لئے پڑھنے کے لئے کتابیں خرید رہی ناجر توانو امام حسین بات چھرے سی میری بہن ودی مچبوری ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن لذی لم يزل قائمن بدائمن از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورتاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن ذون جاجن ملا جفن ذو جاجن اصلاة و السلام بطہیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمائین ملانت اللہ علیہ ادائہم اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ عزت داران حسین علیہ السلام تشریف فرمائیں اگر تھکے نہیں ہیں تو کوشش کریں جنابِ آلیہ بی بی کی ذات پر صلوات سارے بلند آباد سکراؤں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ اے اجازت موکر شروع کر رہی تھے ادھر والوں کی بھی اجازت ہے دھولی تو پچھلے سردار ادھر والے مولا آباد رکھیں سب کو آلِ محمد کے خالق ذکر کے صدقہ میں جنابِ آلیہ مخدومہ کی عزت عظمت عصمت کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں رزق میں عزت میں سیحت میں زندگی میں مزید اضافہ فرمائیں میری مخدومہ کی عظمت کے صدقہ میں جتنے عزت عصمت 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 اللہ نصیب فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہماری پاکستان کی فوج کو دشمن کے سامنے فتح و نصرت عطا فرمائے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو میرا اللہ آزادی کی خوشخبری عطا فرمائے وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے میرے بھائیوں نے جو اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے مالک ان کی اور آپ کی آمد کے صلح میں عجل عظیم اتا فرمائے رزق مولا آپ تمام عزاداروں کو وسیع و کثیر اتا فرمائے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے اللہم صلی علی محمد المعلم محمد رجل خارج اللہ بڑی محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے ایک خوبصورت انتظام ہوا ہوا ہے بڑا نورانی اور روحانی محول ہے اب جز جز کو جگہ ملتی ہے سیٹنگ کرلو بھئی بات چلو شروع کرلیں تھوڑا تھوڑا آگی ہو جائے ہیں میں کی قدم تاکہ پچھلے والوں کو پریشانی نہ ہو اگر آپ کر سکیں تو تھوڑی سی گنجائش ہو جائے گی چونکہ جگہ کا مسئلہ ہے بسم اللہ میرے بات شروع کریں جی سبحان اللہ قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہیں سورت فاطر کی یہ دو آیات ہیں پورے قرآن میں بڑی جگہ پر اللہ نے بڑے بڑے انداز میں بات کی ہے قادر مطلق ہے لیکن یہ دو آیات ایسی ہیں سیالکوٹ کے اہلیان کہ جس میں اس خلا کے مطلق ایک نے بڑے گھمند بھرے انداز میں اپنے اقتدار کا اعلان کیا ہے تکیو وہ تو پھر بتا دو اپنا بات شروع ہوگی تو پھر تو چھڑ جائیں گے چلو دو چار منٹ دکھتے ہیں تکیو پھر مسائل پڑھیں گے گھمند بھرے انداز میں اور یاد رکھنا گھمند تکبر فخر ناز صرف اللہ کو ہی سجتا ہے سیٹاں بدلنا ہو نہیں تکے تکے چہرے آگئے نا بیٹھا کریں تازگیو والے چہرے چاہیے کیونکہ اگلے محلے پر حق زیادہ ہوتا ہے پچھلے دولہم دولہ تشریف فرمائے بڑے بڑے ایک شخصیت کا نام لوں بڑے میرے محسن تشریف فرمائے گھمند سجتہ ہی خدا کو ہے اچھا ہی اللہ کو لگتا ہے یہ بعض کے علم پر میرا ہاتھ ہے شبیر علیہ السلام کی منبر پر کھڑا ہوں باوضو چودہ کی بارگاہ دھیر سارا سفر کی ہے سارا دن حسین کی نوکری کی ہیں پھر سفر کرنا ہے پھر جانا ہے کوئی احسان کسی پہ نہیں اپنی نوکری کر رہے ہیں آپ بھی ظاہرے کافی دیر سے حسین کی مجلس میں مصروف ہیں تھکا آپ بھی گئے ہوں گے تھکا لیکن میں نہیں اگر آپ میں تھکا پر نظر رہی تو پھر بات کا رخ تبدیل ہو جائے گا مسجدِ قبعہ کے محراب میں مسجدِ قبعہ مدینے سے بہر مسجد ہے اس کے محراب میں بیٹھ کر آپ کے اور میرے مرشد علی نے اللہ سے کہا تھا پروردگار تیری جتنی صفات ہیں تُو نے اپنی ہر صفت کا مظہر مجھے بنایا ہے ایک تکبر اور گھمنڈ والی صفت ہے جو تُو نے مجھ علی کو بھی نہیں دی اپنے پاس رکھی اللہ کہتا ہے یا علی تکبر گھمنڈ مجھے ہی اچھا لگتا ہے وہ اس لئے اچھا لگتا ہے کہ میں ہی تو ہوں جسے تُو سجدہ کرتا ہے کتنے اچھے لگے ہیں آپ جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے رہا ہے جس کے پیپڑے میں تھوڑی سی طاقت ہے تھوڑا اچھا بولنے ہی دری با 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 اچھا تکے تکے نہ رہے نجار آپ کا چہرے تکے تکے لگ رہے ہیں مجھے اللہ اکبر چھوڑا اچھا بولنے با 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 رات کے ساڑھے نو بجے اتنا کمال کر دیا بڑے دور دور سے حسین کے عزت آ رہے ہیں چلیں نہ آگے اب چھیڑا ہے چھوڑنا نہیں ہے اس سے زیادہ داد میں مانگوں گا نہیں اس سے کم آپ ظاہر ہے یقین ہم دیں گے نہیں بالکل یہ اتنا کافی ہے میرے لئے یارے پچھلے پتہ نہیں کیوں چھوپ نہیں کرتے اچھا انہیں نہیں بیڑا انہوں نے اس کو کچھ نہ کر جراب بندہ نہیں مندہ ان کی اکھڑے ہاں توجہ رکھنا تو تکبر بھرے انداز میں مولا دس بارہ اپنے موالیوں میں سے مجھے چاہیے ہیں ہیں تو ہزاروں مجھے دس بارہ بندے چاہیے ہیں جو مجھے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں باقی مجھے دعا دیتے رہیں گے مولا دعا قبول کرے گا انشاءاللہ تکبر بھرے انداز میں اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ آدم کے نالے ایک بچوں تک میرا پیغام پہنچا یہ تو زیادہ مل گیا الحمدللہ بسم اللہ کیا بات ہے میں بالکل مطمئن ہو گیا قبول ہوگی میری دعا جو میں نے ممبر پہ مولا سے مدد مانگی آدم کے نالے ایک بچوں تک میرا پیغام پہنچا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا فَلَن تَجِدَعُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَلَن تَجِدَعُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ کہتے ہیں یہ آدم کے بچوں تو کہہ دے کہ میں وہ قادرِ مطلق خدا ہوں کہ جو قانون میں بنا دوں کون توڑ سکتا ہے بڑا عیسان کیا ہے کہ آیت کے ترجمے پر بھی آپ اتنا بولے ہیں میرے ساتھ قبر تک میں آپ کا نوکہ رہوں گا جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں جو ابھی تک سوچ میں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم سفر ہو جائیں گے جو قانون میں اللہ بنا دوں اسے کوئی نہیں توڑ سکتا نہ میرے بنائے ہوئے قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے کون کہہ رہا ہے سرمیہربانی بندہ نہیں کہہ رہا سیالکورٹ تیرا نام دنیا کے کسی ملک میں بھی گئے ہیں وہاں تے مارا نام ہے کہ تمہارے پاس سماعت کا ملکہ اچھا ہے ہم ہر جگہ میں کہتے ہیں یہ جملہ سیالکورٹ میں کہا تو انہوں نے اتنی قیمت دی بس وہ بھرم تو رکھ لے نا ہمارا ہے اشارہ کبھی کبھی بندے بھی ناز میں کہہ دیتے ہیں کہ جو قانون میں نے بنایا ہے کون توڑے گا لیکن اگر کوئی توڑ دے تو سارے آپ جیسے شریف چپ کر جاتے ہیں کہ یار بندے کا بنایا ہوا تھا جنا ہاتھ نہیں چاہ سکتا جوانہ ہے چھو بزرگ نہ ہاتھ سامن دکھائے رہے آئے 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 لیکن ہاتھو چھے حیدری آئے کسمت رحم کو لکھی جو قاطبِ تقدیر نے کسمت رحم لکھی جو قاطبِ تقدیر نے سوہ بھی ترمیم کر دی حضرت شبیر جان کرنے سے فقط روکا نہیں حفاظ کو حشر سے پہلے قیامت روک دی شبیر نے کدھر تھے یہ دوس ہو گئے بابا جی سارے ایک دبا ہاتھ بلند کرو یار ہاتھ اچھے حیدری جاگنا سرکار یار وہیں پہ ہو جہاں پہ تھے اسی طرح چہرے بناو نا اللہ کہتے ہیں میرا بنایا ہوا قانون کون توڑے یہ ویڈیو بن رہی ہے لائی بھی چال رہی ہوگی کہیں نہ کیسی طریقے سے دنیا دیکھ رہی ہوگی اس میں توڑ کوئی نہیں سکتا ترمیم نہیں ہو سکتی بندہ نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے کی بھلا جس کے ہاتھ میں قدرت کا تازی آنا ہے مولا باس مدد کریں یہ وہی پہ آج ہے جہاں پر میں ان کو لات رہا تھا جو اللہ ان اللہ علا قل شائن قدیر کی مسند پر جلوہ فگن ذات ہے جس کی ایک کن میں کیا کیا چھپا ہوا ہے جو نہ کسی کا مقروض ہے نہ کسی کا ہمسایہ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ آگے اس کا کوئی بیٹا ہے بے نیاز ہی بے نیاز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بنے ہوئے قانون کو کون توڑے ہے ہی ایسے کون توڑے او میری مدد کرو مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے سیالکوٹ والو او پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے پوچھے کہ مالک کہے تو دیا تُو نے کہ تیرے ایک بنائے ہوئے قانون نہیں ٹوٹتے مجھے اجازت ہے میں فیرست گنوانا شروع کروں کہ کتنی بار تیرے قانون علی کی وجہ سے ٹوٹے اور تُو چپ رہا تھکو نہیں یار خدا کا واسطہ وہی پہ اور جہاں پر تھے فیپڑے میں تھوڑی طاقت ہے تو اچھا بولنا ہے دری بہت مہربانی ابھی تک آپ میرے ساتھ ہم سفرے میں مدد کر رہے ہیں جب یوں آئیں گے تو بلکل آپ میرے ساتھ پرواز کریں گے یہ بھی میں نے کہنے کو کہا کہ ٹوٹے اس نے خود توڑے ایک دو اگلے محلے حلے ہو جگنا آپ کے کیا کہنے بچے نے کیا کہہ بات ہے ایک ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں بچہوں نہیں ہوں نہ کوئی نام پیدا کرنے کے لیے آئے نوکری کے لیے آگئے آپ کی نوکری کر رہے ہیں پورے ملک میں کر رہے ہیں ہر دنیا کے کونے کونے میں کر رہے ہیں شاہباز ہمارا حق ہے دینی چاہیے آپ کو سار ہتھیلی پہ رکھ کے نوکری کی جا سکتی ہے ورنہ نہیں ہوتی ہم موت اور زندگی کے درمیان میں آپ کی وقالت کرتے ہیں بس آپ کی مسکرہت چاہیے تاکہ علی کے شیعہ مطمئن ہیں ہم سے کے نہیں جاگنا آو پھر دنیا کے کسی کتاب سے دنیا کے کسی عالم سے دنیا کے کسی بندے سے کیوں پوچھیں کہ قانون ٹوٹے کے نہ ٹوٹے خود قرآن سے پوچھیں تو بتا کے ٹوٹے کے نہ ٹوٹے اب جو یہاں پہنچا اسے میں داد دوں گا جو نہ پہنچا پھر اس کا حق ہے کہ مجھے قیمت دے گا ہے نا پہلا پہلا قانون جو اللہ نے قرآن میں بنایا ہے صورت مریم کو پڑھو ابھی قرآن میز پہ لے آؤ میں جناب کو کھول کے دکھاؤ حضرت مریم بیتل جو پہنچے گا وہ ضرور بولے گا حضرت مریم بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی رہتی تھی نا پوری زندگی بیت المقدس میں رہی ہے لیکن قرآن کہتا ہے جب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا اللہ نے مریم سے کہا اخرجی حاضر بیت العبادت لا بیت الولاد آپ سب سے پہلے پہنچے ہیں میرا بھائی آپ بولے بھی سب سے پہلے ہیں اگر ہاتھ آئے تو بلند ہونا چاہیے نہیں ہے تو پھر آپ کی مجموری ہے مریم سے نعرے کی چھٹی بھائی مٹھے مٹھے نعرے مجھے نہ سنو مزاج خراب ہو جائے گا نعرے کی چھٹی بس مجھے سنتے جاؤ جا تمہارا دل کرے تھکاوٹ اتر جائے فرش ہو جا مجھے کیمہ دے جانا مجھے پتہ چل جائے گا مریم سے کہتا ہے اخرجی حاضر بیت العبادت لا بیت الولادت مریم نکل یہاں سے یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں کون ہے مریم خود بطول ہے رکی 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 خود بطول ہے آنے والا بیٹا رسول ہے جو آ رہا ہے وہ صحب کتاب ہے صحب شریعت ہے صحب کلمہ ہے میں مولا زور لگا رہا ہوں پتہ نہیں ان میں ہوگا کے نہیں صحب شریعت ہے صحب کلمہ ہے کلمت اللہ ہے روح اللہ ہے آیت اللہ ہے نطفے سے بھی پاک ہے چونکہ بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے جناب عیسیٰ اتنے بڑے عزت والے نبی کی آمد پر اللہ نے مریم سے کہا اب تشریف بہر لے چلو چونکہ یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں پروردگار تو نے مریم کو نکال کے قرآن میں آیت بھیج کے بنا دیا نہ قانون کہ قیامت تک کچھ بھی ہو جائے میں کسی بھی مائی کے لال کو عبادت خانے میں جنم نہیں لینے دوں گا اللہ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا مالک ایک ماں کو میں بھی جانتا ہوں جسے تُو نے بھولایا جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ سیدہ آلیہ سے خیرات لے رہا ہے جاندے اندر تھوڑی کی طاقتیں بھولا بھولا زگیلہ لکل اندر اور میں نے پتہ لگے نا مسیحال کو اٹھے چاہے اب پتہ چلے سب جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو کیا ہوا ہے علی کو ہاتھ سلام نہیں کر سکتا یار جو جوان بیٹھے ہو کال اندر میں یارہ آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں واہ 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 پوری طاقت آپ نے استعمال کی ہے خوش بیٹھے ہو آپ بھی ٹھیک ہیں پچھلے سرداد آگے چلیں گے بس ادھر والے جو میرے اپنا قریبی محلہ جن کا میں ہم سایہ ہوں آپ جئیں ایک ماہ کو مالک میں بھی جانتا ہوں صدقے یہاں کہیں وی منٹ گزر گیا ہے نا بتا دینا چاہیے چاہے تم اٹھے ہو گئی پانچ منٹ گزرے ہیں پتہ یہوں چل رہے ہیں لیکن گزر بیس گئے ہیں جتنا زیادہ بولوگے زیادہ لفظ ہو جائیں گے یہ تو خریدار پا رہے نا جتنی طلب اتنی رسد علی مہنگی جن سے یار یہ محلہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہو گیا پھلا لے آ ایک دفعہ اچھا بولنے حیدری یاری 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 مدد جو کیمرے کے پیچھے میرے دوست سردار بیٹھے ہو جیتے رہو آپ کی کیا بات ہے سار جو وصول فرما رہے ہیں مشکل دورے اے بھی انجی اٹھینے مولا دی گزر سبحانہ اللہ کالندر کیا بات عشق مرتضا کی جو آپ کے سینوں میں اللہ نے رکھا ہے یہ عشق بول رہا ہے نا بندہ دھوڑا بولتا ہے علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فاصل بندہ ٹکرے بھی مار کے چلا جائے نا یہ کتاب کا مسئلہ نہیں ہے خون کا مسئلہ ہے جڑہ ہاتھ آپ چھٹھے جڑہ ہاتھ نہیں چاہا سکتا خیر ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیو بہرال سردار پروردگار فیصلہ بھی دینا ہے آپ نے ہم سائل آپ جسٹس جعفر آپ سے فیصلہ لے لے آئے ہیں کس سے لوں آپ سے لینا ہے نا اور آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں جہاں میں قرآن سے بہر جاؤں روکنا ہے اگر میری تائید قرآن کرے بولنا ہے میربانے پروردگار مریم کو نکال کے تیرا بن گیا تیرا بن گیا نا قانون لیکن ایک ماں کو ہم بھی جانتے ہیں سارے جو بیٹھی اپنے سسرال تھی یا رکھلے محلے والوں جلدی جلدی بولا کرو آپ پر زیادہ میں یقین کر گیا ہوں پتہ نہیں کیوں ناراض نہیں ہو نا تنگ کر رہا ہوں آپ کو علی کی اممہ اسے بولایا مریم کو نکالا جو رد تو نہیں کہ میں کہوں لیکن بندہ ہوں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں ٹوٹنا گیا کانون اللہ کہتے ہیں کیا تجھے سیالکوٹ والوں نے واہ واہ کر دی تو اتنا چوڑا ہو گیا ہے توہیت سے لج رہا ہے تجھے کس نے کہا ہے کہ علی کی ماں کو بلانے ہے جعفر تجھے کس نے کہا ہے کہ علی کی اممہ کو بلانے کی وجہ سے کانون ٹوٹ گیا ہے تو مالک کیا ہوا اللہ کہتے ہیں میرا کانون کیا تھا مالک کانون تو یہی تھا کہ میں کسی بھی مائی کلال کو عبادت خانے میں جنم نہیں لینے دوں گا پیدا نہیں ہونے دوں گا اللہ کہتے ہیں پھر میرے علی کو بلانے سے یا علی کی اممہ کو بلانے سے کانون میرا پکا ہوا ہے ٹوٹا نہیں ہے مالک وہ کیسے اللہ کہتے ہیں تُو نے دیکھا نہیں جس کے بچے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو نکالا اور جس کے بیٹے نے نازل ہونا تھا جیو سیالکوٹ جیو سیالکوٹ جیو سیالکوٹ حیدر آخری ماتمی کو سلام تھکڑا نہیں آرہا تجھے حیدری نوکری ہو گئی پیغام ہو گیا سلام ہو گیا حاضری ہو گئی سارمی عربانی آپ کی اور تُو بھی تاہت چاہیا کیا رگو بیٹھے اس بھائی جی سیا تو سلام جی واسطے ہاتھ اچھے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بیدان تینکیو 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 جیو ملکر مہربانی حیدری گرمی تو نہیں ہو گئی جگہ کی وجہ سے ہے تھوڑی سی تازگیو بسم اللہ اچھا با 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 تک کہنے ہی آ رہا تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی گل نہ کیتے تُوہی داد نہیں دیتی جل بڑی گیتی ملک ہم تو مان گئے کہ علی نازل ہوئے جو ہماری گردن میں پھندہ دیا ہوا ہے کہ نہیں نہیں پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے انہیں کیسے منوائیں کہ نہیں علی نازل ہوئے اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھ کہ علی کہ یہ فرمان ہے علی فرماتے ہیں نا کتاب اللہ سامد وحاذہی کتاب اللہ ناتک علی فرماتے ہیں میں اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہوں یہ سارے اللہ کا سامد قرآن ہے جو گھروں میں ہے مالک یہ تو مانتے ہیں اللہ کہتے ہیں پھر ان سے کہے پھر مانو بھی یہ بات کہ جب علی ہے ہی قرآن قرآن نازل ہوتا ہے پیدا کب ہوتا ہے جیو اگر اسی طرح بولتے رہے تو رات لگ جائے گی آپ نے تو چھیڑ دیا جعفر کو سارا دن کا تھکا ہوا جعفر پھر ٹھیک ہو گیا ہاتھ چھے ہے ادھری بائیس مارچ پڑھیں گے انشاءاللہ جی ہو گیا اعلان اب دی دات تُس ہی لے گئے ہو اعلان جن مجلس ہو دے گلو کٹا ہوں گے انشاءاللہ کال انشاءاللہ پھر اڈا پسر رات دس بجے پھر آپ کی زیارت ہو جائے گی چلے آگے کہ مسائب پڑھیں نہیں اردل سے کہو تو ٹھیک ہے پچھلے سردار ادھر والے او میں صدقے جاما ہی دری یاد جس کے بچے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو کہا باہر جا جس کے بیٹے نے نازل ہونا تھا اسے بلا لیا صرف ایک دن کے لیے نہیں بلایا واقعہ نہیں تھا گئے ہو یزید بن خانب ایک بندے کا نام ہے علم پر آتا ہے میرا یہ ویڈیو بن رہی ہے اس سے بڑی کوئی قسم ہے تو بتاؤ وہ کھاؤ اللہ اور علی دونوں کا جلال ہے ابباس اگر کسی میں حوصلہ ہے تو وہ بھی کھا کے دکھائے جھوٹا ہوتا تو کبھی بھی انکل ابباس کی قسم نہ کھاتا اتنی بڑی قسم کھائی ہے اب کوئی مانے نہ مانے اس کے مقدر کی بات ہے قسم کو ماننا واجبہ ہر مسلمان پر جزید بن ہی اشارہ مولا میں بات بھیج دیئے ان کو تھکے نہ ہوں جزید بن کانب کہتا ہے بس مولا کی قسم ہے وہ کہتے ہیں ہم سولہ بندے تھے سولہ ایک اور دلیل دینے لگا ہوں کہ علی نازل ہوا ہاں وہ کہتے ہیں ہم سولہ بندے تھے جو کعبے کے قریب بیٹھے تھے کچھ فاصلے پر جب علی کی اممہ تشریف لے آئیں جو دیوار میں لکی رہا بھی بھی ہے وہ کہتے ہیں اسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر واہ سیدہ علی کی اممہ نے بلا تشبیح یہ دونوں ہاتھ بلند کیے یوں وہ کہتے ہیں جہاں تک مخدومہ کے ہاتھ گئے وہاں سے لے کر زمین تک در بن گیا واہ 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 سبحان اللہ میں نوکہ رہ گیا آپ کا دیوار کعبہ میں مخدومہ اندر تشریف لے گئی پھر سولہ جب کوئے نہیں روایت میرے بچوں یہی تک ہے شاید آپ نہ سمجھیں آپ نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں یہ بچہ نہ سمجھ سکے یہ نہ سمجھ سکے اگر ابباس مولا نے مدد کی میں نے قسم کھائی ہے تو یہ بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی ورنہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں میں نے ویس سال ہو گئے ہیں غریب ایک کربلا دنوکری کر دیا دو طبکیوں میں مجلس سے تکلیف نہیں دیتی ایک سیدوں ایک بزرگوں آج بزرگوں نے منت پہ کردہ تکلیف بھی نہیں پہ دیندہ گل ہی تو اڈے وستے ہوئے ڈرینگ روم ہوتا آپ کے ایک ڈیرے پہ رہوتا ایک بیٹھک میں ہوتا آپ کے بنگلے پہ ہوتا میں بات کھول کے کرتا اب یہاں اشارہ ہی ہے جو سمجھ گیا اس کے مقدر میں جی طرح سمجھا سکوں گا اتنی کوشش پوری کروں گا سوال ہے میرا کہ بی بی نے ہاتھ کیوں بلند کیے ہاتھ بلند کرنے کا کیا مطلب ہے ویسے کعبے کے قریب تشریف لے جاتی دیوار میں در بن جاتا مقدوم اندر تشریف لے جاتی پھر بہر تشریف لے جاتی ہے علی کو لے کر ہاتھ اٹھانے کا مقصد ہاتھ اس لیے اٹھائے اب سمجھنا ہے ماں میری ہو یا کسی کی ہو جس ماں کو پتا ہو کہ مہینہ سوہ مہینے کے بعد بچے نے ماں کی جھولی میں آ جانا ہے تو میرے بچوں پتا ہے وہ ماں کرتی کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے تکیے چھوٹے چھوٹے کمبل چھوٹے چھوٹے بستر چھوٹے چھوٹے کرتے چھوٹے چھوٹے لباس ماں بنا کے رکھ دیتی ہے نا بچہ جو آنے والے جو ہاتھ اٹھ گئے اب نیچے نہ کرنا غازی کا بستہ علی کی اممہ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے قیامت تک کہ آنے والے مورخ کے موں پہ بی بی نے تعلیٰ مار دیا خبردار نہ لکھنا کہ علی پیدا ہوا پیدا ہوتا تو میں بھی خالی ہاتھ نہ جیو سیال کوٹ جیو سیال کوٹ جنا ہاتھ نہیں چاہ سکتا ہوتی مجبوری ہے جس کے پھپڑے میں طاقت ہے اوچھا بھولے ہے دری جربانی صاحب موضا علیہ السلام موضا علیہ السلام موضا علیہ السلام موضا علیہ السلام بے شوید بے شوید بے شوید موضا علیہ السلام موضا علیہ السلام موضا علیہ السلام کہاں سے لے ہوں کبریا کا بدن جس نے چلنا پھرنا سکھایا ہو یار بولو گے تو لفظ نکلیں گے نا پھر دل کرتا ہے کہ سیالکوٹ میں ایسے لفظ ہی نہیں کہنے چاہیے تھک بھی گئے تو میں کیا کروں جناب قیمت دے نہیں پڑے گی میں ہیرہ دے رہا ہوں آپ کو ہیرے کا خریدار تھکتا تھوڑا ہے طاقت ہو اگر ولایت والے سکھے ہیں تو پھر تو بولی لگائے خدا کی قسم ہے ایسے بندے ہمیں کافر مشرق نسیری غالی کہے 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 کہا کہ اپنی شگر خراب کر دے تو ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کہنے کی جو بھی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے مسلمان ختم اگلا جملہ نا جو یہ دل کھول کے پڑھیا کر ڈریا بھی نہ کر اللہ محمد آنڈا ہے اور دے ہاتھ بلاند فرما ہو چا اور دے اچھا بولو چا کی بلا ہی دری جلدی بیٹے جلدی ہی دری اتنے لمبے نارے دے موڈ ہے جو نہیں ہے ہاں وہتا ہے موڈ ہوتا ہے جاگنا سرکار آگے چلیں دوسری دلیل بلکہ تیسری جتنی دل کرے کتاب میں جعفر دکھانے کو تیار ہے میں کتاب نہ دکھاؤں تو میرے نطفے میں شک اتنا بڑا اعلان کر رہا ہوں جو دیکھ کے نہ مانے اپنا اعلان خود کرے اپنے سزا کا اعلان کرنا پڑے گا نا اسے بھی کتاب شیعہ کتابوں کا ذات میں میں بہتر فرقے کے لئے میں پڑی نہیں رہا میں اپنے برادری نال گل کر رہا ہوں جو دیکھے اعلان ملی اللہ پڑھ دے نے جو دیکھے کالے کپڑے پاندے نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے نے چھتاں تھی علم بھی لائے نے شکلان بھی ساڑے برگیاں نے انہاں نال میری گل ہے وہ تو ظاہر ہے میرے اپنے ہیں اسے گھار دار ہولا مکہ ساڑے بارل کی گل ہے مسئلہ ہی نہیں ہمیں اہمیں شیعہ کر 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 گٹیر لا چڑے فلانے پینڈ شیعہ کر دیتے ہیں فلانے دو پینڈ شیعہ کر دیتے ہیں شیعہ جندہ شیعہ کیتا جے انہوں شیعہ ہون تو بات دستہ سے انہوں بھی علی ہے کی پھر پھڑا جندہ نہیں ہوتے خیر ہے جندہ ہے تھوڑا تھوڑا بول دا رہے خود علی کی پاک امہ سے روایت ہے سیدہ کی عزت کی قسم جس کی پاک مجلے سے آل یا مخدومہ کی پاک ردہ کی قسم بچوں مولا کی قسم لطف لینا داد نہ دینا آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے داد لیتے لیتے تیس منٹ میں میرا پیٹ نہیں بھرا اگلے پانچ سات منٹ میں کتنی داد لے لوں گا داد بڑی ہو گئی دعا تو دھو گئے نا بی بی جناب بنتی اصاد علی کی پاک امہ سے روایت ہے بی بی کہتی ہے دیوار میں در بنا میں اندر چلی گئی کعبے کے درمیان میں سنٹر میں ایک سرخ رنگ کا پتھر ہے ابھی بھی ہے اب تو انٹرنیٹ پر وہ کعبے کے اندرونی تصویریں بھی منظر ہیں ہم پر تصویریں ہیں نا تو کبھی غور نہ لوے کھیں وہ اندر نا وہ گھانٹ لٹکے ہوئے ہیں وہ جو کلندر پہ ہوتے ہیں بودلے پہ ہوتے ہیں شمس پہ ہوتے ہیں بری امام پہ ہوتے ہیں انہیں ٹل لٹکے ہوتے ہیں جنہیں ایسے کر کے ہم اندر جاتے ہیں اور پیچھے مولوی ہمیں کہتا ہے کیوں مو لے گئنے اچھا بولو کعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں پورا منظر دیکھ لیں نا تصویر اندرین منظر گئے خوڑے ہو تو سب مکے بیٹھے خوڑے گئے فسو بار کر ایک بات کرنے یہ پھر چھٹی بی بی کہتی ہے وہ کعبے کے درمیان میں سرخ رنگ کا پتھر ہے نا مقدمہ کہتی ہے اس پتھر پہ جا کے بیٹھ گئی پہلے دیوار پھٹی تھی بی بی کہتی میں نے جو یوں بیٹھ کر اوپر دیکھا تو کعبے کی چھٹ ہٹ گئی ایک ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک دوسری ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک تیسری ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی پھر ایک چوتھی ہستی آکے میرے سامنے بیٹھ گئی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علی پیدا ہوا ہے کہ نازل ہوا ہے بی بی کہتی ہے جو پہلی ہستی تھی وہ آدم تھا دوسرا نوہ تھا دادی نہیں دے رہے تیسرا ابراہیم تھا چوتھے مصطفیٰ تھے بی بی کہتی ہے یہ چاروں بزرگ بیٹھے تھے علی آگئے جو پہنچا ہے اس کا ہاتھ ہونچا ہونا چاہیے جو نہیں پہنچا وہ داد مجھے نہ دے بھئی یہ میں نے دی ہے تیسری دلیل اب چوتھی دلیل دے رہا ہے جعفر تیرے عشق میں آپ کے چہروں کی تازگی کو دیکھتے ہوئے تیرے لبوں کی مسکراہت کا عاشق ہے جعفر جو علی والے مسکراہ کے دیکھتے ہو چونکہ علی والا مسکراہ ہے تو میرے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جو چوتھی دلیل دے رہا ہوں وہ عام بی بی سے روایت نہیں ہے صدیقت القبرہ ہے بطولِ عزرہ ہے حسین کی پاک امہ ہے جس کا احترام مصطفیٰ کرتا ہے جس کے پیچھے حسنائن چلتے ہیں خود جنابِ سیدہ بڑی مخدومہ سے روایت ہے بی بی کہتے ہیں دو اور تین شابان کی درمیانی شب چونکہ تین شابان کا حسین تشریف لے بی بی کہتے ہیں جو درمیانی رات تھی نا جس حجرے میں بائے بیٹھی تھی اسی حجرے میں آکے میرے بابا بیٹھ گئے اور میرے بابا کے ساتھ بنو حاشم کے خاندان کے کچھ بزرگ تھے وہ بھی میرے بابا کے ساتھ آکے بیٹھ گئے میں بھی بیٹھی رہی بابا بھی بیٹھے رہے بزرگ بھی بیٹھے رہے بی بی کہتے ہیں بیٹھے 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 اسائنک میرے بابا زمین چھوڑ کے اٹھے اور تمام بزرگوں کو حکم دیا سارے اٹھکا کھڑے ہو جاؤ حسین آگیا ہے جیو جیو اللہ حکبر لوکہ رو گیا موسیقی موسیقی مقدس نہیں گر جائے گا گر جائے گا جائے گا آپ جی ہیں صدہ سلامت رہو سلام کر رہو کبھی نہ سوچنا کہہ لیے ہم جیسے ترہا پیدا ہوتا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں غسل ملتا ہے جب یہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں جو سجدہ کر رہا ہو وہ تیری میری ترہا نہیں آتا ہے عقیدے پر بخشش ایسی بلا عقیدہ ٹھیک کر کے جانے گناہگار لوگ ہیں خطاکار لوگ ہیں اللہ کو نہیں پتا کس چیز سے ہم پیدا ہوئے ہیں نجس قطرے سے پیدا ہونے والوں سے ہم سے امید ہی کیا رکھتا ہے ہماری ابتدا بھی نجس ہے ہماری انتہا بھی نجس ہے اس نے ہماری نجاست کو دور کرنے کے لیے ہم پر آل محمد کی ولایت واجب کی ہے اللہ حکم روح پاک ہو جاتا ہے بندہ علی کو مان لے میں نے پہلے کہا صرف شیعوں سے بات ہے میری باقی برادرانہ اہل سنت بیٹھیں تو وہ اپنے علماء سے متفق ہوں میرے ساتھ ان کا متفق ہونا ضروری نہیں سواب ان کو ہوگا مجلس سننے کا علی کی ولایت تپکی ریا جہات بن کے پر ہزارہ اندھ لوگ بیٹھے اور بارہ لسی ڈیاں سکرینے لگی انہیں کتو کتو اندھ ماتمی حسین دے تشریف فرماؤ بزرگان رات دے دس پہ بجدن تشریف فرمائے یہ ہاتھ بن کے کھلو تا اٹھ بجد مجلس رون لگے اور سات بجد ترائے گھنٹے ہوگا جناب نے سننے ہاتھ بن کے پیانا علی نے نہ چھڑی کچھ بھی ہو جائی نا علی تپکہ رہی اس علی دی ولایت دے ہوتے کسے دہی کچھ نہیں لگا زینب دہ بچے ہی کچھ نہیں واہ 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 اگر ہے نکل گئی ہے تو اچھی ہے کر لاؤ میں نوکہ رہاں جید وڑا وڑا نوکہ رہاں جڑے ماتمی ہے بیٹھے کر دے صدقے جاوہ میں تیرے نہب تھا تو پتر قربان کر دے جنہا علی دی 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 گربت اتنی سونی ہے کی تھی کیونکہ تابوت برامد ہونا ہے پردہ داروں میں ملکہ آلیہ مخدومہ کا سیال کوٹو والے ہو میں کیا تمہیں پتہ نہیں کون کون سلام کر رہا ہے آج کتنا احترام کیا ہے تم نے علی کی بیٹی کے جنا سے کہا تھک گئے ہو تو نہ چھوڑ دیں مجھا کرنہ ہے دی تو معافی کوئی نہیں داد نہ دیو میں تو فضیل چھوڑ دیتا ہے مجھے آئے دی انہوں میں حکم دیتا ہے کہ گل میں اپنی زبان پر کرنا تاکہ ہے نکل جائے مجھے جوانوں نے حکم دیا ہے کہ جناب مخدومہ کا تابوت برامد ہونا ہے مستورات میں بی بی کی شہادت کے جملے پڑھنا ایک دفعہ ہے اچھی کر دینی میرے ملفز تے مہر لگ جائے گی توڑی ہے ماتمیان دی میری واسطے مہر بن جائے گی اس وقت ہون تک میں پریشانہ شہادت کی بلا ہو دی پڑی جان دی یہ جڑا ایک واری شہید ہویا یہ حسین دی او غریب بہن ہے جڑی بہتر بزار ہے شہید ہو یہ ہاتھ ہوئے تھے ایک دفعہ سیرتے ماری آجے چونکہ حسین دا ماتم سینے تے ہوندہ ہے جناب زینب کا ماتم سر پہ کیا جاتا ہے میں نوکہ رہا تیرا اللہ مصدر الدین کی زوینی نے لکھا ہے جب غریب زاکر حسین کی شہادت پڑے نا تو پھر سینے پہ ماتم کرو لیکن جب کوئی جناب زینب کی غربت پڑے تو سر کا ماتم کرو پچھا گیا کی زبینی سے کہ کیوں سر کا ماتم کرے انہوں نے فرمایا جتنا شام غریبہ کو گھوڑوں کے ساتھ حسین کا سینہ زخمی تانا اتنا بہتر بہداروں کے پتھروں کے ساتھ زینب کا سر زخمی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں صدقے جاؤں ہوں میں ٹھہر اس بستے گیا کہ میں نے ڈر لگ گیا تمہیں خیرات ہی اتنی مل گئی ہے نا کہ پتہ نہیں یا میں مر جاؤں اللہ کرے یا پھر جو نہیں ہے کر سکے سب کو ہے کی خیرات ملے سیال کو اٹھا لیں میں کہڑا جار انڈیا چھوائے ہیں کہ میں تو ان اردج پڑ پڑ سنا ہوا میرا اپنا رو مردے دل ہو گیا غریب تو غریب بندے دی مر جائے نا وی سال تو بندہ بھی بندہ بعد اس غریب بندے نو پچھے نا تیری تیری دی کبر کتھے اتوڑا ہاتھ پکڑ کے دیج دی کبر تے لے جائے گا اتنے دفنہ ہی یہی میں اپنی غریب دی تھک جانا بشریہ تے ورنہ ہے زینب دی بامد غربت تے کریں اللہ تینکہ دی مدینے لے جاوے نا محمد دے روزے دی جالی تی ہاتھ رکھ کے آکی سوڑا پیا وسنے دی دی کبر کتھے آج بھی جنت البکی جا کے پچھڑا پہندے کیت تفنے یہی علی وہاں میں نوکارہ توڑا نا تُسا سوڑی ماتم پہ کر دے ہو میرا جوان ہو تیری ہائے تمہیں پتر قربان کر دے وہاں پڑے ہائے نوکارہ توڑا آج دہ نہیں پرانہ توڑا میرا رشتہ ہے سیال کوڑک پہلی تو فتح نہیں نہ ہے حوصلہ کریں اگلے جملے تھے پھر موار لانی جے ٹھاکتے گئے ہوگے پھر منت پہ کر دا کی کریں جنازہ جو برامد ہونے دھی آندے جنازہ ہائے زیادہ کریں دیئے آج دہ جنازہ ہونے ہی جڑی ہر جنازے تے جان دیئے اصغر تو لے کہ حسین تک جن دی مجلس ہوئے زینب ٹھر کے آ جان دیئے آج پتہ پہ لگ دے سیال کوٹے زینب دے جنازے تے سارے آ گئے نے آج بطول اپنے پاسے دے درد ہی پھول گئے نے جڑے اس پاسے بیٹھے ہو نا جوان ہے تو کر دے بیٹھے ہو سر تے ہتھ مارے دے تاکہ میں قریب آ جاو مسائف دی منزل دے تکلیف تو انہوں ہوئے گی لیکن جناب زینب تو انہوں جزا عطا فرمائے گی میرے بزرگ پہ ماتم کر دیں جدن محمد دی دی قبر دی غربت تے ہے کر کے چپ کر دیں اوہ ماتمیوں پھر نجف دا شاہ علی ماتم کر کے مصطفیٰ نوان دے اللہ دے نبی میں تو ہڑے تو ہی بڑا غریبا اب باس دا واسطہ پہ دیں دیں جب سمجھا بھی تو ہے اچھے کری میرا پتر اس وقت سرکار مصطفیٰ علی دے گلچ باما پا کیا دیں تو میرے تو بڑا غریب کیوئے تو تے کائنات دا میرے علی ماتم کر کے دے اللہ دے نبی بامے تو ہڑی دی دی کبردہ نشان لپدہ یا نہیں ملدہ لیکن تو ہڑی دی نصیبہ لیے دفن تے وطن تے ہوئیے علی یہاں دے میرے تین تین آنت رول رول کے مر گیا کسے نو کوفہ کھا گیا ہے کسے نو شام کھا گیا ہے جنہیں ہاتھ آزا ہاتھ رکھ دے ہو زین ابدا ماتم حوصلہ 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 جنہیں ہاتھ سیر تے رکھو دے پھر اگلا جملہ پڑھ دا جنہیں نا کر سکو ماتم دے جنازہ پر آمد کرتا کہ ماتمی تھک نہ جاوید یا سیدہ مدد کر کوئی پانچ تیرے ماتمی ہو جب آلی چپ جہنا رو رہو کے پھر کربلا کا غریب حسین ماتم کر کے کہتے ہیں نانا بابا میں آپ دونوں سے بڑا غریب ہوں رسول کہتے ہیں تو کم سے غریب ہے اس وقت حسین کہتے ہیں چاہے تیری بیٹی کی قبر ملے یا نہ ملے نانا تیری بیٹی دفن وطن پہ ہو گئی بابا جب تیری بیٹیا اور نانا تیری بیٹی دفن ہوئی انہیں دے ہاتھ آزاد ہے ایک میری چار سال دی سکینہ جینو میرے سجاد نے انہا رسیانہ ماتا سیرتے ہاتھ مارا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان ساری رات بی بی آ لیا دی گروہ بات پڑا نہیں موک دی بابا دی علی دے پتروں دے دکھ پڑھنے سوکین یار کیا حسرات ہے یار سماو بین کہ دی سونی گل کر کے دے بے تحاشا ماتم بے کردے بندے شاید انہوں حیران ہو کے بے ویندے ہونے لے چونکہ اللہ مطوڑے اندر پر آمد ہونے تے تابوت سید آدھ اب مستور آتے انہوں دے جذبات انہوں گے کہ میرا دل کردے میں اتنے اپڑے آپ دا ماتم کرا میری سا مک جاویل تو تھک گنا گیا ہوئے نا تو ایک دفعہ اچھی آئے کری اللہ مصدر الدین کذوینی نے جڑی گل لکھی ہے نا کی بلا گل نہیں لکھی کذوینی خنجر مارے کذوینی یاد ہے انہ نو لکھ بے غیرتانے انہ مردہ ویچو سب تو زیادہ اب آس نو مارے تے پردہ دارہ ویچو سب تو زیادہ انہوں دیمان نو مارے تھا کہ گیا ہے وہ بندہ جنہ ہاتھ سہرتے نہیں گیا جنازے واسطے آیا تو ایک دفعہ سہرتے ہاتھ ماری جنہے جوان بیٹھے ہو اگلے جملے تے بے تہاشا ہے کریا جے ایاد آئے اب آس نو بازو کلم کر کے ماریا نے زینب دے بازو قید کر کے اب آس نو ایک جگہ دے ماریا نے بی بی خیرات دے بھی کیڑی شادت پڑھا بی بی زینب دی سیال کو اٹھا لے ہو علم بھی آگیا ہے تو جنازہ اٹھے پردہ دار ہے برکت ہوگی ہے منگی خیرات میرا دل نہیں پیارا جتا ابھی بھی اغربت پڑھ دے پڑھ دے تو تاگیا ہوئے گا میں نو معافی دے بھی علی دے گلتے سمجھیں علی دے پترانو مارا نو باستے ماتمیوں لوگا نو سفر کرنا پہ ہے کربل آج ٹورکے آئے نا لیکن علی دیا دیا نو مارا نو باستے لوگا نو سفر نہیں کرنا خود ٹورکے جان دی رہی ہے زینب کدھی کوفے دا بادار کدھی شام اور اسکالان دا دربار ماتم کر دے رویہ جی جملہ میرا آخری آگیا ہے پردہ دار ہے جتا نازہ برامد ہو چکیا ہونے مرنہ میں اعلان پہ کرنے میرے ماں وہاں بھینا ہو دا جنازہ چاہو جی دے جنازہ چاہو مرنالا شام میں جو دو مرد ہیں ایک پردہ دار سفید سارا علی فضائی فضائی اس وقت ویک ویک یہاں دی سجاد بلا کسے نو سجاد کربلا لے پاسے مو کر کے ادھے اکبر آہ جلدی آہ ماں مر گئی یہی شام سے باہر آج تو جنازہ آئے گا نا سجاد نے جنازے کے لیے تابوت نہیں بنایا یا مجھے بار جو خود سر کا ماتن کرنا سجاد سے فضائی کہتی ہے کوئی پلنگ لے آہ میں تیری ماں کا مید رکھوں سجاد کو پلنگ نہیں ملا سجاد نے جنگل کی لکڑیاں کٹ کے ایک چار ماں تھا چار لکڑیوں کا پلنگ بنا کے سجاد نے چلنا شروع کیا ابھی دو قدم چلا آوازہ ہی سجاد ہٹ میں اکبر آ گیا پھر آوازہ ہی میں علی آ گیا پھر آوازہ ہی میں محمد آ گیا پھر آوازہ ہی میں حسن آ گیا سر دا جڑے ماتن پہ کر دے ہو اچانک آوازہ ہی ہٹو میں کربلا دا غریب حسین آیا حسین دا نام آیا زینب دے کفن دے بند کھلے آوازہ ہی حسین کوئی اور شاہ تیری بیڑ حاضر ہے ہائے حسین ہائے شاہ ہائے زینب موسیقا